پاکستان ریسلنگ کا ایک ایشو ہوا اور اویسلی رمضان میں فیصل ہمارا کیونکہ شو نہیں ہو رہا تھا وہ اس دوران وہ ایشو جو ہے وہ سامنے آیا تھا پاکستان ریسلنگ کے ایشو کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے غلام فرید علی صاحب موجود ہیں جو کہ کوچ تھے جو سارٹ ٹراول کر رہے تھے اور جو پورا جو سیناریو تھا وہ سیناریو یہ تھا کہ کیونکہ ہم نے ایشین چیمپینشپ کھیلنی تھی ریسلنگ کی اور وہ ایشین چیمپینشپ کھیلنے کے لیے ہم نے کزاکستان جانا تھا مگر کیونکہ پاکستان کی ٹیم ایک الگ ائرپورٹ پہ لینڈ کی وہاں سے آن آرائیول ویزا نہیں لگ سکتا تھا ان کو واپس بھیج دیا گیا دوبائی میں ان کو پھر کہا گیا کہ وہ جی اس ائرپورٹ پہ جائیں استانہ ائرپورٹ پہ جہاں پہ آن آرائیول ویزا ہماری ٹیم کا لگے گا اور ہماری ٹیم اس میں کمپیٹ کر سکے گی اور وہاں بھی وہ نہیں ٹراول کر سکے کیونکہ اوکے ٹو بورڈ نہیں تھا اور یہ کھیلنا اس لئے ضروری تھا کہ آپ نے ورلڈ چیمپینشپ کھیلنے کی ایشین چیمپینشپ کھیلنے کے بعد یہ پری ریکوزٹ ہے آپ ایشین چیمپینشپ کھیلتے ہیں ان کی ریزلٹ کے بیسز پہ آپ کو ورلڈ چیمپینشپ پہ جانے کا موقع ملتا ہے جو کہ میرا خیال سے سولہ سبٹیمبر سے ہونی ہے سربیا میں اس کے بعد پھر وہ ورلڈ چیمپینشپ پری ریکوزٹ ہوتا ہے اولمپک پریس اولمپک کے لیے یہ ساری چیزیں جیپرڈائز ہو گئی مگر اس میں جو کلیارٹی آئی پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کی طرف سے وہ یہ آئی کہ یہ ساری چیزیں وہاں کزاکستان کی جو ریسلنگ فیڈریشن ہیں ان کو پتا تھیں ان کو انفارم کی گئی تھی ان کو پتا تھا کہ پاکستان ٹیم نے کہاں لینڈ کرنا ہے اور پھر ڈومیسٹک فلائٹ لے کے علمتے ائرپورٹ سے جو ہے وہ استانہ ائرپورٹ جانا ہے اور یہ ساری کنفیوزن کے بیچ میں ہمارے جو ریسلرز ہیں وہ ادھر سے ادھر خوار ہوتے ہیں لیکن آپ اس شو پر یہ بریک کریں کہ پاکستان پھر ورلڈ چیمپئنشپ کھیلنے جا رہا ہے بلکل ابھی وہ خود ہی بتائیں گے غلام فرید صاحب جو ہے وہ ان سے ہم بلکل جانیں گے کہ ورلڈ چیمپئنشپ کیسے طرح کھیلنے جائے گا کیا اس کا سلوشن نکلا ہے تو غلام فرید صاحب کو ہم خوش آمدیب کہتے ہیں گیم سیٹ میچ میں اسلام علیکم سر اور بیلکم ٹو دے شو بیلکم اسلام میرم، بیلکم ٹو دے شو سر آپ ذرا اپنی زبانی کچھ بتا دیجئے دیکھیں میم جو ایشیا ٹیمپئنشپ تھی دوہزار تھی کونٹیننٹل ٹیمپئنشپ تھی ایک میگا ایونٹ تھا اس کی پارٹسپیشن تھی یہ بڑی امپورٹر تھی پاکستان ریسلین ٹیم کے لیے کیونکہ جو کمنگ ایر میں دوہزار چوبیس میں اولمپک پیریس ہو رہی ہیں اس میں پارٹسپیشن کے لیے جو فرس اولمپک والیفر راؤنڈ سربیہ میں سولہ سے چوبیس سپٹمبر کو ہو رہا ہے اس میں پارٹسپیشن کے لیے یہ ایونٹ میں پارٹسپیشن کرنا بہت ضروری اچھا اس میں کچھ چیزیں مسئنڈ سائننگز ہیں جو میں تھوڑا کلیر کرنا چاہتا ہوں تمام کے لیے دیکھیں بینگا پاکستان نہیں میں باکستان ٹیمپ کے ساتھ کوش تھا میں ہی ساتھ ٹیبل کر رہا تھا یہ بڑی دکھی بات ہوتی ہے کہ آپ تین چار ماہ کر ٹریڈنگ کم لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ٹریبل کرتے ہیں اور انفورچنلی آپ اس ٹیمپیشن میں پارٹسپیشن نہیں کر سکتے آپ اس کے فیش کیا ہے کہ ہم پارٹسپیشن کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں مہم جو فرس و فال یہ جو ایونٹ تھا یہ پہلے دلی میں ہونا تھا ایشیا ٹیمپ شپ انڈیا میں تو انڈیا میں کچھ ریسلرز کا اور انڈین ریسلنی فرڈیشن کا آپس میں فلیش ہے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر یہ باتیں ہو رہی ہیں وومن حراسمنٹ کے پوائنٹ اوگلو سے تو پھر انہوں نے نے تین شورٹ ٹائم شپ کیا قضاکستان آستانہ میں جس کے بعد ایسی ٹائم نہیں تھا انہوں نے بیز آن آرائیول سینڈ کیا چیمپیشنپ آستانہ ہو رہی تھی اور اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ انٹرنیشنل میٹ میں پارٹسپیشن کرتے ہیں ریسلنگ میں تو ہمارا ایک آن لائن سسٹم ہے جسے ہم آثینہ سسٹم کہتے ہیں یہ آن لائن سسٹم میں آپ تمام ٹائلز پٹ اپ کرتے ہیں اور یہ تمام ٹائلز میں اور آپ کو ٹپ نہیں کر سکتے یہ ہوسٹ جو ایسی ہوتی ہے جیسے ہماری قضاکستان فیڈریشن تھی اس نے پٹ اپ کرنی ہوتی ہیں تو ہم نے وہ تمام ٹائلز جو ہماری ایک یعنی ایرلائنز یعنی ہم لہوسی دبائی دبائی سے علماتے اور تو کنیکٹیڈ فرائیڈ کے قوارڈنگ لئے ہم نے آستانہ پولیا تھا وہ تمام چیزیں ہم نے پارٹسپیشن سے ایک مہینہ پہلے ان کو پروائیڈ دی فریصہ آپ کٹا کلامی کی مافی کٹا کلامی کی مافی میں ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتی جاؤں کیوں ہم کیوں علمتیں جا رہے تھے ہم سیدھا اسطانہ کیوں نہیں جا رہے تھے کوئی فلائٹ نہیں تھی ڈائریکٹ میرم دیکھیں اصل میں چیمپنشٹیپ جو سٹارٹ ہوئی ہے اسے چیمپنشٹیپ وہ نو سے چودہ نہیں جو اولمپک سٹائل کے تین سٹائل ہیں ہم نے صرف فریسٹائل میں وائٹ سپیڈ کرنا تھا اور اگر ہم گیارہ یا دس کو وہاں پہنچتے ہیں تو ٹو ہنڈر پر ڈی پر ڈالر پر پر پرسنن ہمیں پی کرنے پڑتے ہیں اگر ہم پانچ بندے تو ہمیں ایک ہزار ڈالر پر ڈی پی کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم ایسا ٹریول پلان مینیج کرتے ہیں وہ جو ایکسٹرا ماؤنٹ ہے ہماری بون آئے ہم بارہوں کو وہاں پہنچیں ہمارے ڈراز ہیں اور تیرہ چودہ دو دن کمپیڈشن کھیلیں اور چودہ انگرات کو ہماری فائٹ تھی تاکہ پاکستان میں آ جائیں آپ کو بتا ہے ڈالر ریٹ پاکستان میں کیا ہے ہزار ڈالر بچانے کے لیے ہم نے یہ بیسکلی ہمارے جو ریسلرز ہیں انہوں نے بچاروں نے یہ خواری اٹھائی اور یہ پلائرز کیا خود بیر کرتے ہیں جی میں ایسا ہی بلکتا ہے جی میں ایسا ہی بلکتا ہے وہ تمام چیزیں آن لائن میں میڈم آریڈی ان کو پتا تھا انٹرنیسل فیڈریشن کو بھی پتا تھا انہوں نے ہمیں یہ مینشن نہیں کیا کہ آپ جو ویزا انٹری ہے صرف آستانہ میں ہیں جب ہم علماتے پہنچے ہیں تو اہلی مارننگ پانچ بجے انہوں نے ہمیں بتایا جی آپ کی انٹری ہے ویزا آن رائیویل آپ صرف آستانہ میں انٹری ہو سکتے ہیں ہم نے قضاکستان فیڈریشن سے گوائرنیٹ کیا بھی آج تمام چیزیں تو ایک ماہ پہلے آپ کو بتا دی تھی اب ہم علماتے پہنچ گئے آپ کسی بھی طریقے سے ہمیں آپ انٹرنین کریں تاکہ ہم کسی میں وائٹ سپیڈ کر سکیں انہوں نے کہا جی بھی صوبارلی مارلنگ ہے تو دفاتر بھی باندھا ہے آپ ایسا کریں دوبائی چلے جائیں تو دوبائی سے دوبارہ آپ آستانہ کے لیے ٹرائیول جو ہے وہ ہم خود منیج کریں گے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہم نے دوبارہ دوبائی کے لیے فائٹ لے لی جب دوبائی آئے ہیں تو اسی بھی ایرلائن نے ہمیں ٹھگڑ نہیں دی اس کی وجہ یہ دی کہ ہم جو ایمیگریشن اس نے ریفیوز کیا ہوا تھا انہوں نے کہا جی آپ اوکے تو بورڈ کا سٹیٹس دے دیں ایمیگریشن کی طرف سے تو ہم آپ کو ٹرائیول کرنے دیتے ہیں ایمیگریشن اسی پوائنٹ ایو سے ایمیگریشن کو دیا دوبائی ایمیگریشن کو دیا ایمیگریشن کو دیتے ہیں ہنٹر پرسنل شوٹی کے ساتھ یہ بندے کے خاصتانہ میں ان کو ویزا مل جائے گا لیکن انفورٹنیللی جو کذاکرسان ایمیگریشن تھی ان کی چوبیس گھنٹے ہے ان کی ایمیگریشن کیونکہ یہ علماتی سے واپس ہوئے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے بعد پارٹسپیشن کا مقصد ہی ختم ہو جاتا کیونکہ بارہ رات کو فائیڈ تھی تیرہ ہمارا کمیٹیشن تھا تیرہ ہم دبائی سے پارٹسپیشن لیکن سر ان چیزوں کو کون مینج کر رہا تھا اتنی زیادہ مس مینجمنٹ اور اگر آپ کھیلتے بھی تو پلیئرز پر کیا امپیکٹ ہوتا ہماری طرف سے کون مینج کر رہا تھا ان چیزوں کو پارٹسپیشن ریسلن فردنیشن کے پوری ٹیم تھی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے جو ٹریول مینج کرتی ہے ٹیئرز کی کوارڈنیشن کرتی ہے یہ تمام چیزیں دوزار بیس میں ایشاہ جنبیشیب ہوئی ہے علماتے میں تب بھی سیم ٹیبل پہنے تھا اور سیم پیٹرن کے ساتھ ہم نے وہاں پارٹسپیشن کیا جس میں ہماری ایشاہ میں پوزیشن دی اور کچھ لڑکے سیون سکس پوزیشن میں رہے ہیں ٹرڈی ٹو کنٹیز نے پارٹسپیشن کیا رہا ہے انفورچنیلی دیکھیں کسی پر رکے سکے ہیں لیکن ہم تو ہے کہیں کہ ہم پارٹسپیشن نہیں کر سکیں لیکن یہ تمام سیچویشن جب ہم نے انٹرنیشن فیڈریشن کو بتائی ہیں تو یہ گھر نیوز ہے میں سمجھتا ہوں یہ بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے کہ انٹرنیشن فیڈریشن نے ہمیں ورلڈ چیمپیشن میں پارٹسپیشن کرنے کی اجازت دے دی ہے ہمارا جو مین اوجیکٹیو تھا کہ ہم اس میں پارٹسپیشن کر کے فرسٹ علمپک کالیفائی راونڈ جو دوہزار چوبیس فرسٹ علمپک ہے اس میں پارٹسپیشن کر سکیں ہم اجازت مل گئی دوسرا ہماری ڈوانڈ یہ تھی جو ہمارا فرنیشنل برڈرن ہے وہ شیئر کریں کیونکہ ہم نے بیر کیا لیکن پارٹسپیشن بھی نہیں کر سکیں تو انہوں نے جو ہمارا ہزار ڈالر پر ڈے جو ہماری ٹیم کا تھا وہ پانچ دنوں کا انہوں نے بلکل فری آف پاس کیا یعنی انہیں کومنڈیٹ کیا جو ہنڈر پرسنڈ کومنڈیشن ہے وہ آپ کو فری ملے گی سربیا میں یعنی فرید صاحب میں ایک دفعہ میں ایک دفعہ اس کو زیادہ امفرسائز کر کے بتا دوں کہ پاکستان ریسلنگ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ ریسلنگ چیمپئنشپ جو کہ سولہ سے چوبیس سبٹیمبر کو سربیا میں کھیلی جائے گی حصہ لے گی جی بلکل ہم اولیمپکس کا بھی حصہ بنیں گے اگر ہم واپر فارم کریں گے وہ ہنڈر پرسنڈ فری کر دی گیا ہے پاکستان ایسر کے لئے ٹھیک ہے یعنی ہزار ڈالر پر ڈی پر ڈی پر ڈی پی کر رہے تھے اگر پانچ دن ہے تو ہم پانچ ڈالر پی کریں گے وہ نہیں کریں گے وہ ہنڈر پرسنڈ فری ہوگا انٹرنیشنل فیڈریشن اور کذاکستان فیڈریشن اس کو بیئر کریں گے